دوسری کی پروپرٹی میں پہلی بیوی کے بچوں کا حصہ میں نے اپنی دوسری بیوی کے نام کچھ پروپرٹی لی ہے کیا اس پروپرٹی میں میری پہلی بیوی کے بچوں کا حصہ ہوگا یا نہیں فاروق صاحب انگلینڈ سے فاروق صاحب دو باتیں سمجھنا ضروری ہے پہلی بات اگر آپ نے پہلی بیوی کے نام سے پروپرٹی لی ہے تو نام سے لینے سے بیوی اس پروپرٹی کے مالک نہیں ہوتی جب تک آپ مکمل قبضہ اس کو پروپرٹی کا نہیں دے دیتے ڈاکومنٹس میں بھی اگر آپ پروپرٹی اس کے نام کر دیں گے تو شریعت میں ملکیت نہیں ثابت ہوتی خوب سمجھ لیں شریعت میں جب بھی کوئی چیز کسی کو گفت دی جائے یا حبہ کی جائے پروپر قبضہ دینا ضروری ہے اور پروپرٹی میں قبضہ یہ ہے کہ آپ پروپرٹی کی جگہ بتا دیں لوکیشن بتا دیں اور وہ وہاں جا کے کم از کم دیکھ لیں اس جگہ کو کہ یہ میری ہے پھر آپ اس کے حوالے اس کے فائل کر دیں تو یہ پروپر قبضہ ہوگا اور مکان کا قبضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اس مکان میں چلی جائے اور آپ کا سمان اس مکان میں نہ ہو یا سمان سمیت اس کو مکان حبہ کریں اور آپ اس دوران مکان میں نہ ہوں اور وہ مکان میں چلی جائے تو اس طرح سے قبضہ دینا ضروری ہے اس کے بغیر آپ کی بیوی اس پروپرٹی یا مکان وغیرہ کی مالک نہیں بنے گی ایک بات تو یہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی ایک بیوی کو پروپرٹی دی جائے تو دوسری کو بھی اتنی ہی مالیت کی پروپرٹی دینا واجب ہے اگر نہیں دیں گے تو گناہگار ہوں گے الا یہ کہ مہر میں رکھی ہو مہر میں برابری ضروری نہیں ہے ایک عورت کا مہر زیادہ ہو سکتا ہے دوسری کا مہر کم ہو سکتا ہے مہر تو جو آپس کی انڈریسٹینڈنگ سے تیع ہو جائے مہر کے علاوہ اگر آپ کچھ پروپرٹی ایک بیوی کو دے رہے ہیں تو پہلی بیوی کو دیں گے تو دوسری کو بھی دینا پڑے گا اگر آپ نے دوسری کو بھی اسی مالیت کی پروپرٹی نہیں دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید وعید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہم رأتانی فمالا الہ اہدہما جاء یوم القیامت وشقہو مائل جس شخص کی دو بیویاں تھی اور وہ ایک کی طرف مائل ہو گیا دوسرے کے ساتھ اس نے یعنی برابری نہیں کی اس نے تو قیامت کے دن اس حال میں اللہ کے سامنے آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ مفلوج ہوگا فالزدہ ہوگا تو یہ بہت بڑا جرم ہے لہذا ایک وائف کو آپ نے پروپرٹی دی ہے تو دوسری کو بھی اتنی ہی مالیت کی پروپرٹی دیں یہ دو باتیں ہو گئیں تیسری بات اگر آپ ایک بیوی کو پروپرٹی دے دیتے ہیں تو اس میں اس طرح سے مالک بھی بنا دیتے ہیں تو اس بیوی کے مرنے کے بعد اس میں آپ کے بچوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا یعنی آپ کے وہ بچے جو پہلی بیوی سے ہیں جس بیوی کے بچے ہیں اس کو تو جائے گا سوکن کے بچوں کو وراست نہیں جاتی ہے خوب سمجھ لیں مرکز دین و ایمان